سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی ہوتیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامدیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب اچھوں نے جو شکروش کے ساتھ اچھے اندازے پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اللہ پر کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے مجھ پر صبح اور شام دس دس بار درود پڑھا کتنی بار اور کب کب صبح اور شام کب ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں ادھر تھوڑا مسکرائیں کبھی کبھی ایسے دیکھتے ہیں بندہ در جائے تو درائیں نہیں بلکہ مسکرائیں درائیں نہیں بلکہ مسکرائیں ایسے بندہ ڈرتا نہیں ہے اور یوں سیریس ہو کے دیکھیں تو بندہ اللہ پتہ نہیں ہے بھائی حضرت نراز ہیں تو کس کس ٹائم پڑھنا ہے صبح اور شام کتنی بار دس دس بار اب ٹیم اے کو بھی بولنا پڑھے گا ادھر دیکھ لیں دس دس بار درود پاک پڑھے گا تو کیا فرمایا پہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی کیا بات ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت حاصل کرنی ہے آپ کی سفارش لینی ہے تو اس کا بہت اچھا سا یہ طریقہ ہے کہ ہم درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور کسرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں اسی پیاری اسی بات کے ساتھ پروگرام شروع ہو چکا ہے سنو سمجھو سنو سمجھو ہاں آپ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے میرے بچے آپ ہاتھ بان کے یوں بیٹھے ہو از بھی یہاں پہ آپ سے تلاوت تھوڑی شروع کروانے والے ہم پروگرام شروع ہو چکا ہے میں بول رہا ہوں کون بول رہا ہے ادھر میرے بچے کی ادھر سے آواز آ رہی ہے تو آپ میری طرف دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی درود پاک پڑھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کون بتائے گا صلو علی الحبیب کا مطلب کیا ہے میننگ کیا ہے سلو علی الحبیب سنتے رہے تھے نا مدرسے میں بھی بولتے ہوں گے سلو علی الحبیب مدی چینل پہ بھی سنتے ہیں اس کی میننگ کیا ہے مطلب کیا جملے گا کسی کو پتا ہے تھوڑی سی ہمت کرنی ہو سکتا ہے پتا ہو لیکن ہمت نہ ہو تو ہمت لے کر آئیں اور مطلب بتائیں کسی کو نہیں پتا پکا بلائنڈ نہیں پتا ہے نہیں پتا در لگ رہا ہے بتاتے ہوئے پتا ہی نہیں ہے کچھ کو شاید پتا ہے ہمتے نہیں کچھ بھی نہیں بولا چلیں بھائی بھی ختم کریں پروگرام ختم کریں چلیں گھر چلیں اپنے بھائی پروگرام کرنا ہے نا تو اچھے انداز سے شامل ہونا ہے نا ابھی گھروں پر بھی بچے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے پتا نہیں کہاں کہاں ڈرک کالونی کہاں سے آپ لوگ ڈرک کالونی سے آئے نا اب انہوں نے بتایا تھا پروگرام شروع ہونے سے پہلے وہاں پر بھی یہ چینل چل رہا ہوگا مدنی چینل گھر پہ وہ سکتا آپ کے اپنے گھروں میں بھی چل رہا ہو تو وہاں پر کیا بولیں گے دیکھو کچھ بولی نہیں نا ہمارے بچے کیسے بچے ہیں یہ اچھے ہیں کیسے بچے ہیں آپ اچھے ہے کیسے بچے ہیں اچھے ہیں ہمارے صرف بات ہی نہیں کر رہے ہیں اچھے انداز سے اچھا انداز سے پروگرام کے اندر آپ نے شامل رہنا ہے سلو علی الحبیب کا مطلب ہے حبیب پر درود پڑھو کیا مطلب ہے حبیب کون اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سلو مطلب درود پڑھو علیہ پر اور حبیب حبیب تو سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد تو جب بھی یہ ندا سنیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ محمد یعنی کوئی بھی درود پاک ہم پڑھ سکتے ہیں تو یہ اچھی سی بات ہے کہ ہم نے اور سنے لی تو سنیں گے ہم انشاءاللہ بہت سری اچھی باتیں کچھ یہاں پر جو ہے وہ ایکٹیوٹیز بھی ہوں گی کچھ آپ کا مقابلہ بھی ہم نے کرانا ہے یہ ٹیم اے ہے اور یہ ٹیم آپ کا ہوگا مقابلہ اور مقابلے کے ذریعے کچھ آپ کو علمی دین آسیل ہوگا اور جو گھر پر بچے موجود ہیں آپ لوگ کیسے ہیں آپ نے بھی ہمارے ساتھ رہنا ہے اب آپ سے ہم باتیں کر لیتے ہیں پرگرام شروع ہو چکے سنو سمجھو سیکھو جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ تو کمنٹس کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہمارے بارے میں لکھ سکتے ہیں ہمارے پرگرام کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں اس میں ایکٹیوٹیز ہونے والی ہیں مقابلہ ہونے والا ہے ٹیم اے کے کیپٹن منا دیتے ہیں جن جو مائک پکڑ کے بیٹے ہیں شوک سے کیا نام ہے آپ کا محمد آیان رضا کیا بات ہے بھئی اوپر سے آپ کی آوازیں آ رہی ہیں دو در سمائی کے محمد آیان رضا آپ ہیں ٹیم اے کے کیپٹن صاحب ٹھیک ہے بھئی اپنی ٹیم کو آپ نے جتانا ہے آپ اور یہاں پر ہے نام احمد عباس احمد عباس اور آپ ٹیم بی کے کیپٹن صاحب ہیں ٹھیک ہے بھئی تو یہ احمد عباس اور محمد آیان رضا نام بلیوں تو بتا دیے گا ٹھیک ہے بھئی تو آپ دونوں ہوگا اپنے اپنی ٹیم کے کیپٹنز اب آپ نے اپنی ٹیم کو لڑانا ہے مطلب یہ جو سیگمنٹس ہوں گے اس میں شامل کروانا ہے اور اس کے اندر آگے لے کر جانا ہے تو ایکٹیوٹیز ہونے والی ہیں جس میں یہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے سواب کمائیں اور بھی کچھ پیارے پیارے سیگمنٹس ہم شامل کریں گے اپنے اپنے پوائنٹس پر توجہ رکھنی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور سوال بھی کر دیتے ہیں میں آپ سے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے پلے سرات سے کون گزرے گا پلے سرات ہے نا جہنم کے پر ایک پل بنا ہوا ہے بال سے زیادہ باریک ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے اس پر سے سب کو گزرنا ہے گزرنے کے بعد پھر آگے جنت ہے اور یہ بناوا جہنم پر جو کٹ کے گرے گا وہ کانا گرے گا جہنم میں تو اس پلے سرات پر سے سب سے پہلے کون گزرے گا یہ آپ نے بتانا ہے اور یہاں کسی کو پتا ہے پتا ہے نہیں پتا یہاں بھی نہیں پتا ابباس نام بتایا نا آپ نے ابباس رضا پتا ہے احمد ابباس چلے احمد ابباس بھائی پتا ہے آپ کی ٹیم کو نہیں پتا یان رضا آپ کی بھی ٹیم کو نہیں پتا پکا چلیں آپ جو گھروں پر بچے موجود ہیں آپ نے بتانا ہے تھوڑا مشکل سوال ہو گیا آج لیکن دیکھتے ہیں ہمارے بتائے بغیر کون کون اس سوال کا جواب دے سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو آگے چلتے ہیں اور سب سے پہلے ایک کلام شامل کرتے ہیں کلام سنانے کے لئے شاہ زب بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کلام ہم سب نے کیسے سننا ہے کیسے سننا ہے کیسے سنیں گے یان بھائی جھوم جھوم کے آپ کسی کو جھومنا نہیں آرہا جھومنے کے لاوہ بھی طریقے کلام بھی تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں کوئی جھومنے والا ہوتا ہے احمد عباس بھائی کیسے سننا ہے جھوم کے اب کلام کون سننا رہے ہیں شاہ زب بھائی آپ جب گم بدے خزرا پہ وہ پہلی نظر گئی جب گم بدے خزرا پہ وہ پہلی نظر گئی آنکھوں کے راستے میرے دل میں ہوتا ہے گئی تو کیسے جھوم یوں جھوم جھوم کے پڑھیں گے یہ تو ایک پرسوس کلام ہے نا تو کوئی پرسوس کلام ہوتا ہے تو اسے روتے ہوئے سنیں آنکھے بند کر کے مدینہ کے تصور میں گم ہو کے سنیں کوئی ہوتا ہے کہ یہ کس چہنچائے والا کی آمد آمد ہے تو جھوم کے اس میں لگائیں نعرے سرکار کی آمد آواز کہاں ہیں کہاں ہیں آپ کی ٹین جواز آواز میں ہار رہی ہے ٹین سرکار کی آمد آقا کی آمد ہاتھ کس کس کے پاس موجود ہیں کتنے ہیں دو دو ہیں آقا کی آمد آقا کی ولادت سرکار کی آمد آہ ربی الاول کا مہینہ ہے تو اس میں نعرے بھی لگانے ہوتے نا بھائی اتنا غصے سے نہیں سن جائے پیار سے بولیں تو پیار کے ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ کام غصے نہیں دکھانے بھائی ٹھیک ہے تو ابھی کلام ہم سنیں گے تو توجہ کے ساتھ وہ سکے تو آنکھیں بند کر کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گمبت خزرہ اور مدینہ ہی مدینہ تصوری تصور میں پہنچ جائیں انشاءاللہ تصور میں جائیں گے پھر خود بھی چلے جائیں گے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں کلام کی طرف سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو جی سلاللہ علیہ کے یا رسول اللہ و سلیم علیہ کے حبیب اللہ جب غمبت غزرہ وہ پہلے نظر گئے جب غمبت غزرہ وہ پہلے نظر گئے جب غمبت غزرہ وہ پہلے نظر گئے آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئے جب غمبت غزرہ وہ پہلے نظر گئے جب غمبت غزرہ جب غمبت غزرہ جب غمبت غزرہ جب غمبت غزرہ جب غزرہ جب غزرہ جب غزرہ جب غزرہ غزرہ وہ پہلے ریش کرپ میرے دا کو بڑھ گئے وہ با ریش کرپ میرے دا کو بڑھ گئے آنکھوں کے راستے میرے دا کو بڑھ گئے آنکھوں کے راستے میرے دا کو بڑھ گئے آنکھوں کے بڑھ گئے آنکھوں کے راستے میرے دا کو بڑھ گئے آنکھوں کے راستے میرے دا کو بڑھ گئے آنکھوں کے راستے موسیقی 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 اٹھ گئی ٹیم آپ کی تھوڑا دیکھ لیں اور جب تک ہم کچھ کاؤز لے لے دیں ٹھیک ہے ہمارے دیکھیں کالر جاگ گئے جی کتی والا سے سید جنب ابھی جنب تاریبات کر رہا ہوں پیارے پیارے کار باپو آپ ٹیچر ڈے ہے آپ بھی ہمارے ٹیچر ہیں ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے اللہ پاک آپ اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ پاک آپ علمی زندگیت آپ فرمائے آپ ہمیں اسی طرح سکھاتے رہیں اور ہم سیکھتے رہیں گے مدنی چینل بھی ہمارا ٹیچر ہے اللہ پاک مدنی چینل کو ہمیشہ شاد و باد رکھے آئی لاب مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل جزاک اللہ ہو کہی رہا آمین یہ تھے ہمارے زین العابدین بہت بہت شکریہ آپ کا اور یوں کہ لیجی ہمارا جو ٹیچر ہے وہ ہے کٹز مدنی چینل یا ہیں ہمارے امیر اہل سنت جنہوں نے ہی یہ پودا یہ باغ لگایا لہلاہ رہا ہے اور ہمیں بھی موقع ملتا اسی کے ذریعے تو آپ نے مدنی چینل خود بھی دیکھے اور اس کی دعوت دیں اور باقی بڑا زبردست یہ ٹیچر ہے جو سچی بات ہے اگر آپ کٹز بندی چینل مدنی چینل دیکھنے والے ہیں تو آپ خود نوٹ کریں گے کہ بہت ساری وہ باتیں جو شاید بڑوں کو بھی نہیں پتا ہو اسکول کے اندر جو آپ کی نصاب میں شاید آگے جا کر آئیں یہ ہو سکتا ہے وہاں پر آپ اتنے اچھ انداز سے وہ نہ سمجھ سکیں لیکن یہاں کٹز بندی چینل کے ذریعے بہت سارے پروگرامز میں جتنے اچھ انداز سے ان باتوں کو سمجھایا جاتا ہے ایزی کر کے سمجھایا جاتا ہے اس کے ذریعے آپ کی نالج میں بہت سارا اضافہ ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنا ٹیچر بنانا لینا چاہیے مدنی چینل کو کس کو آپ کو بھی بنانا چاہیے یہاں جو بچے آتے کچھ یہیں آتے دونے پتا چلتا ہے اچھا یہ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی چلیں بھائی ایک اور کال شامل کرتے ہیں باولپور سے آگا ہے باولپور سے آگا ہے میرے آقا کا روزہ مدین میں ہے میں مدین کی جان نہ کیسے کی چھو میرا دین اور دنیا مدین میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردہ سنداز اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں سواب کمائیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو جی سواب کمائیں اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ یہ بورٹ نظر آرہا ہوگا اس پر لکھا ہوئے سواب کمائیں اور یہ چار گلاسز نظر آرہے ہیں جس کے اوپر کیٹیگریز ہیں دراصل سیدھت متفرق سنت اور عبادت ٹھیک ہے اب ہوگا یہ کہ ابھی ہمیں گئے نا دونوں کیپٹنز ایک ایک جو ہے وہ دے دیں گے کنٹسٹنٹ جو اس میں شامل ہوں گے یہ آپ کو اسپون ملے گا اور ساتھ میں بال اور اس کو موں میں پکڑنا ہوگا اور اس کے بعد ہوگی ریس تو جو پہلے پہنچے گا اور پہنچنے کے بعد بال کے ساتھ پہنچے گا بال رستے میں گرائے گا نہیں تو جس کیٹیگری میں وہ بال جائے گی اس سے متعلق کوئسٹن ہوگا درست آنسر ہوگا تو مل جائے گا ایک پوائنٹ دو دفعہ منشاءاللہ یہ کریں گے دیکھتے ہیں اب اس میں ٹیم اے آگے بڑھتی ہے یا ٹیم بی تو جی کیپٹن صاحب کس کو بھیج رہے ہیں خود آ رہے ہیں کسی کو بھیج رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کس کو بھیجیں گے کس کو بھیجیں گے بھیجیں جلدی سے سب مسکر آ رہے ہیں جلدی جلدی اپنی ٹائم تھوڑی ہے ازیفہ ازیفہ بھائی اعلان ہو گیا ازیفہ چلیں بھائی یہ لیں بھائی یہ آپ کو مل گیا جگہ آپ کی یہ رہی میں بتا ہے نام ساکب ساکب اتنی زور سے ساکب بھائی تو ڈر رہے ہیں وہ دیکھو کیسے کریں گے ساکب بھائی مقابلہ مسکر آ کے کانفیڈنس کے ساتھ ٹھیک ہے اتنا مشکل کہ ہم نہیں آ جائے یہاں پہ ہم آپ کو پہنچاتے ہیں تو ساکب بھائی ہیں اور یان بھائی اپنی باتوں میں گم ہو گئے کس کو بھیجا ازیفہ بھائی کو بھیجا ہے ٹھیک ہے بھائی چلیں میں ون ٹو تھری کہوں گا جلدی جلدی اور بال کا بھی خیال رکھنا ہے جلدی میں بال نہیں گراتے نہیں یہ ریکھیں ازیفہ بھائی آئے فل سپیڈ میں ایک دم جائے نا گولی کی طرح اور ہوا کیا نتیجہ آخر میں جو بال بیٹی وہ چھوٹ گئی ذرا یہ رکھ دیں سپون ادھر رکھ دیں ہم اپنے سوالات اٹھا لیتے ہیں آپ کے لیے تو سب سے پہلے ازیفہ بھائی کو ذرا مائک پہنچھیں سیدھے ہاتھ سے آپ ادھر آجائیں آپ بھی مائک لے لیں مائک دے دیں اب انہوں نے جواب دینا سیدھے ہاتھ کون سا ہوتا ہے میرے بچے سیدھا ہاتھ ہے آپ کے پاس کہاں ہیں دکھائیں ہمیں بھی یہ رات ہو اس سے لیا کیوں نہیں مائک سیدھے ہاتھ سے لینا دینا سننا دینا جی بھائی ازیفہ کیا ہوا اتنی تیز آپ نے گاڑی چلائی کیوں میں نے بولا بھی تب بال بھی سلامت رکھنی ہے بال کانگا ہی ہماری وہ پچھا دیا آپ نے ادھر نہیں پچھانی تھی اس میں پچھانی تھی ٹھیک ہے بھائی اتنی بھی جلدی نہیں تھوڑی جلدی اس میں دکھانی ہے لیکن جلدی ہوش کے ساتھ ہونی چاہیے مسکران دے میرے بچے تھوڑا سا آپ سے سوال ہم کر رہے ہیں متفرق کیٹیگری ہے ہم فتاورہ زبیہ نام سنائے سنائے نام سنائے کبھی یہ لفظ سنیں آپ نے کبھی نہیں سنیں یہ تو کام ہی وہ ہو گیا چلیں بھائی تو پھر میں بدل لیتا ہوں اچھا آلہ حضرت تو سنو ہوگا نا آلہ حضرت آلہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت ہے نا یہ سنا ہے نا چلیں شکر یہ سنا ہے انہوں نے بچے ہوتے ہیں خیر کچھ چیزیں سنی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہونے کے بعد تھوڑے ہارٹ پاؤں تھنڈے ہو جاتے ہیں تو چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں چلیں بھائی آپ نے بتانا ہے آلہ حضرت نے ایک کتاب لکھی جس میں آپ نے ناتے لکھی ہم پڑھتے ہیں نا آلہ حضرت کی ناتے جس میں رضا آتا ہے اس کتاب کا نام بتانا ہے آپ نے آلہ حضرت نے یہاں پتا ہے کسی کو آپ کی پوری ٹیم کو احمد عباس بھائی خود آپ کو پتا ہے نہیں پوری ٹیم کوشش کوئی نام آرہا ہے کچھ نہیں ہے سے شروع ہوتا ہے ہے سے ہاں کہلیں ہے کہلیں ہدا چلیں میں نے آدھا بھی ڈام لے دیا خالی ریس نہیں لگانی تھی جواب بھی دینا تھا مشورہ کر لیں اگر کر سکتے ہیں تو چلے جائیں آپ کاؤنٹنگ شروع کرتے ہیں فائیو فور تھری ٹو ون ہدا ادھر آجائیں ادھر آجائیں جی اب بتائیں ہدا یہ نئی ایجاد ہو گئی کوئی ابھی ایجاد ہوئی ہے میرے خیال ہے تو ان کو بتا دیتے ہیں ہاتھ کے اٹھا رہے ہیں اتنی دیر میں چلیں مائک دیں ذرا آپ کے کیپٹن صاحب کیا بتا رہے ہمیں ہدایت ہدایت یہ کتاب کا نام ہے یہ بھی ایجاد کی ایک اور کس کو پتا ہے کسی کو پتا ہے ان کو پتا ہے مائک دیں ذرا سیدھے ہاتھ سے اور پیچھے سے آیا جی ہدای کی بکشش بیٹھ جائے ابھی بیٹھ کے بتا دیں جی دوبارہ سے ہدای کی بکشش جی کون سی کتاب ہے ہدای کی بکشش ہاں بکشش ٹھیک ہے یہ ہے کتاب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی جس کے اندر پیارے پیارے کلام ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ان کی مہکنے دل کے انجے کھلا دیئے ہیں صبح تیبہ میں ہوئی یہ سارے کلام کہاں لکھے ہوئے ہیں ہدایقے بکشش ہدایق کہتے ہیں باغات کو کس کو کہتے ہیں باغات کو اور بکشش کہتے ہیں بکشش کو تو یہ کیا ہے ناتیں بکشش کے باغات ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی مدحور سنا کریں گے اللہ پاک کی رحمت شامل آل ہوگی اور ہم بکشے جائیں گے تو ابھی سیکھ لیا میرے بچے سن لیا چلیں بھائی تو ایک اور دفعہ کون آ رہے بھائی جی کیپٹنز کسے بھیج رہے ہیں آپ ٹیم اے سے کس کو بھیج رہے ہیں جلدی سے خدا آ رہے ہیں یہ بات ہوئی نا کیا بات ہے مائیک ادھر پکڑا دیں پھر جلدی سے آ جائیں پھر میدان میں یہ لے کے پہنچ جائیں اپنی جگہ پہ ٹیم بی سے بھی کیپٹن صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں نے کہا آپ تو کچھ کر کے ہی دکھانا ہے تو کیپٹن صاحب جواب تو آپ کو بھی نہیں آ رہا تھا وہ کیپٹن صاحب ادھر نکل گیا دکھائیں ان کو کہاں چلے گا یہ باہر ہی نکل گیا تھوڑا سا آ گیا آ جائیں اور یہ جگہ پرپل دکھ رہی ہے نا پرپل لائن ہاں یہ رہی ہے پرپل ادھر ہے میرے بچے یہ رہی ہے یہ ہاں وہ دیکھیں وہ جھٹ سے پہنچ گیا ادھر یہ ہم آپ کو اچھا پہنچ گیا آپ تک پہنچ گئی ہے یہ دوسرے کیپٹن صاحب تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں کچھ آگے سے چل رہیں جی تو آپ بال بھی پہنچانی ہے اور جواب بھی دینا ہے تو بال تو پہنچ گئی تھی جواب نہیں آیا تھا وان ٹو ٹری جی سٹارٹ سبحان اللہ دونوں پہنچ گئے لیکن جو ہے وہ ٹیم بھی اور آپ کے پاس دو دو چمچ چلیں دو چلے گئے ہوں گے رکھ دیں خیر لیکن پہلے کون سی ٹیم پہنچی ہے اے اے آپ پہنچ دو گئے لیکن تھوڑا لیٹ پہنچیں اب کیا کریں چلے ایساک مایک لے لیں مایک لے لیں کوششن ہم دونوں سے کر لی دیں ٹھیک ہے دیکھتے جواب کون دیتا ہے آگے آجائیں آپ پہنچے کہاں پر سنت میں جی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ایان رضا یہ بتانا ہے کہ وضو کرنے سے پہلے کیا پڑھنا سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھنا سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھنا سنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پہلے نا یہ ہاں کو بھی ہاں کر رہے تھے کچھ زیادہ جذبات میں آگئے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب دے دیا انہوں نے اب آپ نے کہاں پچھائی تھی بال بھائی سیرت آپ سے question یہ ہے کہ آپ کے لئے تو آسان آگئے بھائی تھوڑا مشکل والا کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اسلامی مہینے میں مسجد قبہ بنوائی ربی اول کے مہینے میں کیسے پتا کیسے پتا ربی اول کے مہینے میں میں نے تو سوچا تھا مشکل ہو جائے گا صحیح کہہ رہی ہے دونوں کا جواب درست ہو گیا ہے کیوں کیونکہ حضور علیہ السلام دیں جو حجرت فرمائی وہ بھی جو ہے وہ ربی اول کا مہینہ تھا اور پیر کا ہی دھن تھا پیارے آقا علیہ السلام جب یہاں قبہ کے مقام پر پہنچے تھے جو مدینہ سے تھوڑا پہلے اور وہیں پر آپ نے مسجد بھی بنائی تھی تو ربی اول کے مہینے میں ہی مسجد قبہ بنے گی کیا بات ہے آقا علیہ السلام کے آنے کا دنیا میں آمد کا مہینہ بھی کونسا ہے ربی اول اور حجرت کے بعد مدینہ آمد کا مہینہ بھی کونسا ہے ربی اول اور مدینہ پہنچنے کا دن بھی کونسا ہے پیر ارے میرے بچے مہینہ ربی اول تھا کونسا دن ہے پیر اور دنیا میں آمد کا دن بھی کونسا ہے پیر کیا بات ہے اور جب پیارے آقا علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی تو آسمان میں فرشتوں نے خوشیاں منائی سبحان اللہ جبریل امین نے جھنڈا لگایا اور جب دنیا کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کی مدینے میں آمد ہوئی تو صحابہ اگرام نے خوشیہ منائی سوان اللہ روایتوں میں آتا ہے آقا علیہ السلام کی آمد کے موقع پڑی تو وہ کلام پڑھا گیا تھا نا تلال بدرو علینا من سنی یا تلودان تو ناتے بھی پڑی گئی تھی آقا کی آمد بھی جھنڈے کے ساتھ ہوئی تھی مدینے میں اور گلیوں میں بچے اور غلام وغیرہ نارے لگاتے گھوم رہے تھے جا رسول اللہ جا رسول اللہ جس کا مطلب ہے سرکار آگئے رسول اللہ آگئے تو انہوں نے بھی سرکار کی آمد کے نارے لگائے تھے چلیں بھئی یہ بات سے بات آگئے بڑھتی چلی گئی آپ دونوں کے جواب درست ہو چکے ہیں اپنی جگہ پر کیپٹنز جا سکتے ہیں تو کیپٹن آئے اور آ کر چھا گئے ما شاہ اللہ جواب دونوں نے درست دے دیئے تو پھر اس طرح ہوا یہ کہ دونوں کو ایک ایک پوائنٹ مل گیا ہے اگر اچھے یہاں پر ٹیم بی نے بعد میں ڈالی تھی بول ادھر باتیں مصروف بھائی خوشیاں منا رہے ہیں کیا ہوا پوائنٹ مل گیا اس بات کی خوشیاں ہیں خیر تو چلیں کوئی بات نہیں ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ یہ سیگمنٹ برابر ہو گیا ہے اور اب کچھ کالز حامل کرتے ہیں ابھی اور بھی مقابلے ہیں ابھی جاکتے رہنا ہے جی کالز میرا نام نور فاتمہ ہے میں امان سے بات کروں آج میں آپ کو نہ تھناؤں گی ایک آس تشاور میں مذینے کی گلی ہو اور یاد محمد بی میرے دل میں بسی ہو جزاکلا و خیرہ آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نیکس مجھے خان سے عبدیل مولد ہو رہا ہوں میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں آپ کا پہلا سوال تھا کہ پول جو جو دوزک سے جنت تک جائے گا جو بال کی طرح بری کو تنوار کی طرح تیز ہوگا اس سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجریں گے جزاکلا و خیرہ آمین جی جو پولے سرات ہیں اس پہ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ سے تشریف لے جائیں گے چلے بھائی اب آگے چلیں بھائی ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ہم جس کا نام ہے یاد رکھیں اور بتائیں سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو جی بھائی یاد رکھیں اور بتائیں اس میں بھی ہمیں کیپٹن صاحب آپ کی طرف سے ایک چاہیے ہوں گے کنٹسٹنٹ کیونکہ ہوگا یہ کہ کچھ جملے سکرین پر دکھائے جائیں گے اس کو دیکھنا ہوگا اور پھر یاد رکھنا ہوگا اسی طریقے سے ٹیم بی سے بھی چاہیے ہوں گے آپ نے بھی دیکھنے ہوں گے اور یاد رکھنے ہوں گے اس کے بعد وہ جملے چلے جائیں گے وہ سنٹنسز چلے جائیں گے غائب ہو جائیں گے پھر آپ نے زبانی بتانے ہوں گے جی بھائی کیپٹن صاحب فیصلہ ہو گیا کون آ رہے ہیں آپ کی طرف سے ادھر ادھر اشارے ہو رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف ایک دوسرے کی طرف نہیں یوں یوں کریں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں جی کوشش کوئی مشکل نہیں ہے اس میں تو سکرین پر جملے آئیں گے صرف یاد رکھنے ارے وہ جلدی ٹائم ختم ہو رہا ہمارے پروگرام کا آگے بھی جانا ہے کالر وغیرہ کو شامل کرنا ہے اور بھی مقابلے ہونے نہیں ہونے یہ ان کا نام بھی نہیں پتا یہ یہ بھائی آجاؤ ابھی ہم خود پتا کر لیتے ہیں یہ سے نام جی یہ کیا نام ہے آپ کا عبد الرحمن عبد الرحمن کیا نام ہے ان کا عبد الرحمن ابھی پتا چل گیا یہ کا نام عبد الرحمن بھائی آجائیں چلے بھائی ٹیم بی سے بھی کچھ دگ گئے نہیں دگ گئے بلکہ مائک بھی دے دیں نا ان کو جی ابھی جملے آپ نے بتانے ہوں گے جی علی علی کون ہے بھائی علی سبحان اللہ مائک بھی لے رہے ہیں یہ زبردست بھائی ٹیم بی نے آگے آجائیں علی بھائی ماشاءاللہ اور آگے آجائیں ان سے ڈر لگ رہا تھوڑا سا یوں یوں کھڑ ہو جائیں میری طرح ادھر آگے دیکھ کر ٹھیک ہے بھائی ابھی ماشاءاللہ آپ کے لئے جملے آئیں گے کہاں یہاں آئیں گے چلے یہ والی سکرین وہ دیکھیں سکرین ابھی جملے آئیں گے وہ آپ نے پڑھنے ہیں اور پھر یاد رکھنے ہیں جی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں ایک سنٹینس دین اسلام امن والا دین ہے دوسرا ہو گیا نماز ہر حال میں پڑھنی ہے مسئیبتوں پر صبر کرنا ہے تو یہ جملے ہو گئے ہو گئے ٹھیک ہے بھائی اور ادھر ادھر سے آوازیں نہیں آنی چاہیئیں آپ ایسا کرتے ہیں آپ ادھر آجائیں اور آپ ادھر آجائیں اب ان کو بتائیے گا ٹھیک ہے اب نہیں بتائیں گے چلیں آپ ادھر ادھر دیکھیں وہ خود چلے گئے ارے علی بھائی ادھر اب بتانے آپ نے اور آپ نے بھی جس جس کو جملہ یاد آتا جائے جو ابھی آپ نے دیکھیں کپٹنز آئے کچھ بھی نہیں لگ رہا یہ تو سناٹا آ گیا جی سناٹا تھوڑی لکھا تھا ماں دیکھ تھا وعدہ وعدہ پورا کرنا وعدہ پورا کرنا وعدہ کریں تو اسے پورا کریں وعدہ کریں تو اسے پورا کریں چلیں ایک جملہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ جی کچھ آپ کی طرف سے بھی نماز پڑھنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے کچھ جملہ غلط ہو رہا ہے جیسا وہاں تھا ویسا نہیں ہو رہا دیکھیں وعدہ کریں تو اسے پورا کریں یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے ہم نے وہ بھی تھوڑا سا نماز ہر نماز ہر حال میں نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے پڑھنی ہے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے سنٹینس وہی سنانا ہے ہم نے بتایا تھا یہ ہو گیا جی ٹھیک ہے اب جو ہے نا آپ نے ایکوریٹ بتانا ہے جی بھئی جملہ کوئی بھی بتا سکتا اگر آپ کو کچھ یاد آگیا تو آپ بتا دیں جو زیادہ بتایا گا وہ جیت جائے گا ہم جلدی 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 دین اسلام ہندے رہوں میں دین اسلام آمن دین اسلام آمن سکھاتا ہے آمن سکھاتا ہے جملہ یوں نہیں تھا دین اسلام آمن والا دین ہے بات آپ کی صحیح ہے جملہ کیا تھا دین اسلام آمن والا دین ہے جی ایک جملہ اور ورنہ پھر غلطیوں میں دونوں برابر ہو جائیں گے دونوں نے برابر سے مسٹیک کر لی جی مسیبتوں پر مسیبتوں پر کیا کرنا ہے مسیبتوں پر سبر سبر کرنا ہے جی بالکل کرنا ہے لیکن یہ جملہ بھی ہم نہیں بتایا آپ نے آخر میں تھوڑے سے جاگ آئے مسیبتوں پر سبر کرنا ہے آپ مسکرانے ہیں ہار کے بھی کوئی بات نہیں مسکرانے لیتے ہیں ہار کے بھی مسکرانے لیتے ہیں تو برابر ہو گیا ہارنے میں برابر ہو گیا کوئی بات نہیں لیکن کچھ باتیں تو ہمیں پتا چلی آپ یہ باتیں انشاءاللہ ذہن میں رہیں گی نماز کب پڑھنی ہے کب پڑھنی ہے نماز ہر حال میں نماز ہر حال میں پڑھنی ہے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے وعدہ کریں تو پورا کریں ٹھیک ہے کوئی پرامس کریں تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے اپنی اپنی جگہوں پر آپ جا سکتے ہیں ادھر چلے جائیں آپ ادھر چلے جائیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے یہ تھوڑی سی گبرات بھی ہوتی ہے اس کے وجہ سے بھی زیادہ ٹینچن میں بات آئی بھی بھول جاتے ہیں چلیں بھائی اب اور چلتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے الفاظ ڈھونڈیں دی اب ہونے والا ہے پھر سے مقاولہ ٹیم اے اور ٹیم بی کیپٹنز کجھے تو لگ رہا کہ کیپٹنوں کو آنا پڑے گا یا پھر آپ لوگ دیکھ لیں اب کون ہونے والا ہے اب ہوگا یہ کہ آپ کو پھر سے سکرین پر یہ دیکھیں الفاظ نظر آنا شروع ہو گئے لیکن بیچ میں سے کچھ الفاظ اس کے غائب ہیں ڈی دکھ رہا ہے تو اس کے بعد کچھ غائب نظر آ رہا ہے پھر بی اے موجود ہے پھر کوئی ایک غائب ہے پھر اے اور ٹی موجود ہے اور سائیڈ میں ہم نے آپ کو پوری اے بی سیڈی دے دی ہے یہاں پر بہت ساری ہے نا بھئی یہاں سے تو یہاں سے اٹھانی ہے اور یہاں پر پہنچا کے جملہ پورا کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ پھر سے ٹیم اے میں سے کسی کو آنا ہے اور ٹیم بی سے کسی کو باری باری بلکہ اب تو آنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کتنے ہیں یہ ایک دو تین چار ہم چار کریں گے یہاں پانچ موجود ہیں لیکن ورنہ پھر فیصلہ نہیں ہو سکے گا جی بھئی ٹیم اے سے کون آ رہے ہیں اب کوئی یا تو پھر مجھے کیپٹن صاحب خود ہی پکڑنا پڑے گا اب تو آپ کی سننی رہے ہیں ایسے ہی ہے چلے بھئی ہم یہاں پر کرتے ہیں آجائے بھئی کیا نام ہے آپ کا محمد عزیفہ کیا نام ہے آپ کا محمد عزیفہ آپ کو ایک ورڈ دکھ رہا ہے ڈی یہاں کچھ بیچ میں لگا دیں کیا بنے گا ڈی اور اے ڈی اور اے کی کیا ساؤنڈ آئے گی ڈا ہے نا اب بیچ میں کچھ لگائیں کہ ڈا کچھ بن جائے ایک ورڈ بن جائے گا وہ دیکھیں کیپٹن صاحب مشورہ دینا چاہ رہے ہیں آپ کو اشارے سے دے دیں اچھا چلیں اشارہ کر کے بتا دیں ہاتھوں سے اشارہ کر دیں مو سے نہیں ہاتھوں سے یہ جو کام اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اشارہ کریں اس کو کیسے کرتے ہیں وہ دیکھیں 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 ادھر دیکھیں مائیک ادھر دے دیں سیدھے ہاتھ سے یہ کیسا اشارہ ہے کچھ نہیں سمجھے میں آرہا وہ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں میں آگیا آگیا دوبارہ سے کریں اشارہ کیا اشارہ ہے ایک احلکے سے بتائیں کس چیز کا اشارہ ہے جی نہیں بھائی یہ کوئی اور پہنچیں جلدی سے جلدی سے ٹائم کم ہے یہ کیا ایسے ہاتھ اٹھا کے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو یہ کیا بنے گا کیا لگائیں گے بیچ میں یو اور آپ کے کیپٹن صاحب اہم لگا رہے تھے اہم لگا کے کیا بنا رہے تھے آپ پہنچ جاں اپنی جگہ پر اہم لگا کے کیا بناتے کچھ بھی نہیں بناتے کیپٹن صاحب بھی کیپٹن صاحب لیجیے جی کون آ رہے ہیں بھائی آپ کی طرف سے عبدالباری عبدالباری کہاں ہیں وہ رہے وہ رہے عبدالباری ادھر بھیج دیا مائک لے لیں جلدی سے جلدی سے آ جائیں جلدی آ جائیں ٹائم کم رہ گیا ہمیں پاس جی کیا ہے بی اے اس کے بعد پھر کچھ بیچ میں آئے گا اور بلکہ شروع میں بھی آئے گا اس میں دعا ہو چکی ہے اب کیا کریں گے دیکھیں جلدی 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 بی اے اس کے بعد کیا لگائیں چلیں ایک لفظ میں لگا دیتا ہوں ڈی ڈی لگے گا یہاں پہ پھر کیا بنے گا با با ڈاد اب یہاں پر ایک ورڈ اور لگانا ہے آپ نے مائک میک کیا بنے گا بغداد 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 کیسے بنے گا کیا کہنا کیا جائے رہے جلدی سے دوبارہ سے نہیں ہو رہا دیکھ لیں کوشش کر لیں وہ بتا رہے جی کیا لگے گا عبادت تو کیا لگائیں گے یہاں پہ آئی لگائیں گے میرے بچے کیا لگائیں گے آئی لگائیں گے تو بن جاتا عبادت چلیں بھائی آپنی جگہ پہ جا سکتے ہیں میرا خیال ہے ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے پرائم ہینڈ ہے جی چلیں بھائی تو کیونکہ ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا پھر وہ بوتے جلدی لی کرے اب جلدی لی میں آپ شاید بتا بھی نہیں پاتے تو یہ سیگمنٹ بھی ہمارا کیا ہو گیا برابر ہو گیا کوئی بات نہیں چلیں بھائی آئندہ آئیں گے انشاءاللہ اور محنت کے ساتھ تیاری کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ باتیں تو سیکھنے کو یقیناً ملی ہوں گی اس کے ساتھ ہمارا یہ پرگرام کمپلیٹ ہوا ہم جا رہے ہیں پرکیڈز بنتی چینل آپ کے ساتھ ہے اور اچھے چھے پرگرامز ابھی آ رہے ہیں ہمیں دعا میں آدھے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا